اسلام علیکم ویورز آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈراما سیریل مقدر کا ستارہ کے بارے میں نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے سفدر صاحب کہتے ہیں کہ علیم بھائی آپ پریشان نہ ہوں علیم صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں میں کیسے نا پریشان ہوں مجھے تو یہ بات بھی گوارہ نہیں ہے کہ آپ اور فیضان بولتے نہیں ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ سب کچھ حادیہ کی وجہ سے ہو رہا ہے سفدر صاحب نہیں نہیں آپ حادیہ بیٹی کو کوئی الزام نہ دے فیضان خود ہی اس کے قابل نہیں ہے علیم صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں سفدر بھائی اتنی بڑی بات ہو گئی ہے میں تو جب بار بار اس بات کے بارے میں سوچتا ہوں تو میری تو روح کام پھٹتی ہے کہ ہم کس طرح لوگوں کو جواب دیں گے اگر حادیہ کا شہر خود ہی اس کے بارے میں اتنی گھٹیا گھٹیا باتیں کرے گا سفدر صاحب کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو سلیوشن نکالنا ہوگا نیکسین میں آپ لوگ یہ بھی دیکھیں گے ختیجہ بیگم کہتی ہے کہ دیکھیں سفدر بھائی شہر اور بیوی میں صرف اور صرف اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے اور جب وہ رشتہ ہی ٹوٹ چائے تو پھر کیسی یہ جوڑی سلامت رہ سکتی ہے سفدر صاحب کہتے ہیں تو پھر آپ کیا چاہتی ہیں ختیجہ کہتی ہے کہ آپ ایسا کریں فیضان شادی تو کر ہی چکا ہے ہادیہ کو کہیں کہ فیضان کو چھوڑ دے یا فیضان کو کہیں کہ ہادیہ کو چھوڑ دے اس طرح دونوں بچوں کی زندگی محفوظ رہے گی سفدر صاحب کہتے ہیں کہ آپ یہ کیسی باتیں کریں